اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے ایک بھائی ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ اگر ناپاکی کی حالت میں ہم نماز پڑھ لیے یا قرآن پڑھ لیے یا دروش شریف پڑھ لیے یا پھر کوئی بھی ایسا کام کر لیے ناپاکی کی حالت میں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تو کیا ہمیں گناہ ہوتا ہے میرے پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی بات کی وضاحت کرنے والے ہیں کہ اگر ناپاکی کی حالت میں کوئی ایسا کام کر لیں جو اسلام میں نہیں کرنا چاہیے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ضرور کر لیں دیکھیں میرے پیارے دوستو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات کو ناپاک ہو جاتے ہیں اور ان کو یاد نہیں رہتا اور وہ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر جا کر کے ان کو فجر کی نماز کے بعد یاد آتا ہے کہ آرے ہم تو رات کو ناپاک ہو گئے تھے پھر بھی ہم نے نماز پڑھ لیا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ناپاک ہوتے ہیں پھر بھی قرآن شریف کو ایک جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ پر ڈال دیتے ہیں تو پھر ایسے لوگ بھی سنستے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ناپاک ہوتے ہیں اور دروش شریف پڑھ لیتے ہیں کلمہ پڑھ لیتے ہیں کہیں ملاش شریف میں چلے جاتے ہیں تو کیا یہ سب صحیح ہے یا غلط ہے کیا ہے کیا نہیں تو آپ سنیں دیکھیں میرے پیارے دوستو اگر ناپاکی کے حالت میں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور ہم جان بوچھ کر ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو اور توبہ کرے کہ اللہ میں نے جو نماز پڑھا ہے نا میں نے ناپاکی کی حالت میں پڑھا ہے اور ہمیں یاد نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالی غفور و رحیم ہے آپ کی غلطیوں کو ماف کر دے گا اسی طرح سے قرآن شریف کو اگر آپ نے اٹھا لیا ناپاکی کی حالت میں بھولے سے تو آپ پھر توبہ کر لے اسی طرح سے اگر آپ اور بھی کوئی ایسا کام کر لیے ناپاکی کی حالت میں جو نہیں کرنا چاہیے دیکھیں میرے پیارے دوستو مسلمان جو ہے نا وہ جاہل نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر مسلمان کے پاس علم ہے چاہے وہ ایک ذرہ صاحی کیوں نہ ہو لیکن ہر مسلمان کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے اور آج کل کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو میرے پیارے دوستو آپ سمجھدار ہیں سمجھ سکتے ہیں اور یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا چیز کرنی چاہیے تو میرے پیارے دوستو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں کوئی ایسا کام کر لے جو شریعت میں نہیں کرنا چاہیے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو اور توبہ کریں اللہ تبارک و تعالی ماف کر دے گا تو ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ